دوستو ورلڈ کپ کے دوسرے وارمم مقابلے میں ٹیم انڈیا کے کپتان رویس سرما نے نیدر لینڈ کے خلاف گیارہ خطرناک کھلاڑیوں کو بھارتی ٹیم کی پلینگ لیون میں سامل کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ٹیم انڈیا کے کپتان رویس سرما نے دوسرے وارمم مقابلے میں نیدر لینڈ کو بری طرح سے کچننے کے لیے تین خطرناک اور خوکار سیروں کی بھارتی ٹیم کی پلینگ لیون میں اینٹری کرا دی ہے جیسے دیکھ کر پوری نیدر لینڈ کی ٹیم ابھی سے صدمے میں آگئی ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ ورلڈ کپ کی شروعات بھارت میں پانچ اکٹوبر سے ہونے والی ہے اور ورلڈ کپ کا پہلا مقابلہ پانچ اکٹوبر کو بھارت میں کھلا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ ورلڈ کپ کی شروعات ہونے سے پہلے سبھی ٹیموں کے وارمم مقابلے کھلے جا رہے ہیں جس میں ٹیم انڈیا کا پہلا وارمم مقابلہ تیس ستمبر کو انگلینڈ کے خلاف کھلا جانا تھا لیکن دوستو وارش کے چلتے ہوئے مقابلہ رد ہو گیا تھا اور دوستو اب آپ کو بتا دیں کہ بھارت کا دوسرا وارمم مقابلہ نیدر لینڈ کے خلاف تین اکٹوبر کو تیرلا کے تیروان انت پرم میں کھلا جائے گا تو دوستو ٹیم انڈیا کے کپتان رویس سرمان نے نیدر لینڈ کو بری طرح سے مسلنے کے لیے بھارتی ٹیم کی پلینگ 11 میں کون کون سے بڑے بدلاب کیے ہیں اور بھارتی ٹیم کی پلینگ 11 دوسرے وارمم مقابلے میں کیا ہونے والی ہے دوستو پوری جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں اس لیے اس ویڈیو کو انتے تک جرور دیکھئے گا اور دوستو اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کرکیٹ کائر آپ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا کیونکہ دوستو کرکیٹ سے جڑی ہر خور کی جانکاری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے گی تو چلیے دوستو آج کی اس ساندار ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بھارتی ٹیم کی پلینگ 11 کی بات کریں تو بھارتی ٹیم کی پلینگ 11 میں توپ وڈر کے بلی واجوں میں یعنی کی اوپننگ جوڑی میں کپتان رویس سرما کے ساتھ میں یوبا ولی واد سمن گل یہاں پر بلی واجی کرنے کے لیے آنے والے ہیں سمن گل نے ایسیہ کپ میں ساندار پر درسن کیا تھا اور اس کے بعد میں جو اوشٹیلیا کے خلاف بندی سیریج کھیلی گئی تھی اس میں ابھی سمن گل نے دھماگے دار پر درسن کیا تھا اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ رویس سرما بھی اس سامے کافی خطرناک فوم میں چل رہے ہیں اور اوشٹیلیا کے خلاف بندی سیریج کے آخری مقابلے میں رویس سرما نے اکیاسی رنوں کی ساندار پاری کھیلی تھی ایسے میں دوستو اگر دیکھا جائے تو دونوں ہی بلی واج رویس سرما اور سمن گل ٹیم انڈیا کے لیے شروعات اچھی کر رہے ہیں اور ٹیم انڈیا کے لیے ایک اچھا اسکور کھڑا کر کے دے دیتے ہیں تو دوستو یہاں پر بھارت کی اوپننگ جوڑی کافی زیادہ مجبوط نجر آ رہی ہے اور یہاں پر دوستو آپ کو بتا دیں کہ رویس سرما نے سمن گل کو بھارتی ٹیم کی پلینگ لیون میں سامل کر کے اوپننگ جوڑی کے لیے تیار کر لیا ہے دوستو اگر تیسرے نمبر کی بات کریں تو تیسرے نمبر پر یہاں پر ہمارے رن مسین کہہ جانے والے ورات کولی کھیلتے ہوئی دکھائی دینے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ورات کولی بھی اس سمیں کافی خطرناک فارم میں چل رہے ہیں اور ورات کولی اوڈی آئی کے ایک خطرناک ولیباج ہیں ورات کولی کے اوڈی آئی فورمنٹ میں 47 سطح ہو چکے ہیں اور کولی کا ایوریج بھی اوڈی آئی میں ساندار ہے اس لیے دوستو تیسرے نمبر پر ورات کولی کھیلتے ہوئی دکھائی دینے والے ہیں اور دوستو آپ کو بتانے کہ تیسرے نمبر پر یہاں پر کوئی بھی بدلاب نہیں دیکھنے کو ملا ہے دوستو چوتھے نمبر پر آپ کو بتانے کہ چوتھے نمبر پر یہاں پر کیل راہل کھیلتے ہوئی دکھائی دینے والے ہیں کیل راہل نے پچھلے ایسیا کپ میں بھی ساندار پردرسن کیا تھا اور اس کے بعد اوشٹلیا کے خلاف جو ونڈی سیریج ہوئی تھی اس میں بھی کیل راہل نے دھماکے دار پر دستن کیا تھا اور اپنی بلے واجی سے کنگاروں کو خوب رولایا تھا دوستو ایسے میں دیکھا جائے تو کیل راہل بھی اس سمیں بہتی اچھے فارم میں چل رہے ہیں اور ایک بار پھر سے نیدر لینڈ کے خلاف ورمم مقابلے میں کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں دوستو یہاں پر پانچ بین امر پر ایک بہت بڑا بدلاب دیکھنے کو ملا ہے آپ کو بتا دیں کہ پانچ بین امر پر یہاں پر سریس ایئر کو ٹیم انڈیا کی پلینگ لیون سے نیدر لینڈ کے خلاف بھار کر دیا ہے اور یہاں پر دوستو ورمم مقابلے میں سریس ایئر کی جگہ پر سوری کمار یادب کو پلینگ لیون میں سامل کر لیا ہے سوری کمار یادب ویسے تو ٹی ٹونٹی کے نمبر ون بلے باج ہیں اور ٹی ٹونٹی میں کافی خطرناک بلے باجی کرتے ہیں لیکن دوستو جو آسٹیلیا کے خلاف ونڈی سیریز ہوئی تھی اس میں سوری کمار یادب نے دو میچوں میں لگتار پچاسی جڑے تھے اور ساندار پردرسن کیا تھا اور اوڈی آئی فارمیٹ میں سوریہ نے اپنے فارم میں باپس آنے کے سنکیت دے دیئے ہیں ایسے میں دوستو سوری کمار یادب کسی بھی میچ میں بھارتی ٹیم کو جیت دلوا سکتے ہیں اس لیے کپتان رویس سرما سوریہ کو بلکل بھی مس نہیں کرنا چاہتے اور پانچویں نمبر پر یہاں پر سوریہ کو پلینگ لیون میں موقع دے دیا ہے دوستو اگر چھڑویں نمبر کی بات کریں تو چھڑویں نمبر پر یہاں پر ٹیم انڈیا کے دورندر آل ناؤنڈر ہاردیک پانڈیا کھیلتے ہوئی دکھائی دینے والے ہیں ہاردیک پانڈیا گیندواجی کے ساتھ ساتھ خطرناک بللیواجی کرتے ہیں اور گیندواجی اور بللیواجی سے ٹیم انڈیا کے لیے ساندار پردرسن کرتے ہیں تو دوستو چھڑویں نمبر پر یہاں پر ہاردیک پانڈیا کھیلتے ہوئی دکھائی دینے والے ہیں اور ساتھ بھی نمبر پر دنیا کے نمبر ون آل راؤنڈر یہاں پر ربندر جڈے جا کھیلنے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ربندر جڈے جا اس سمیں اچھے فارم میں نہیں ہے آٹھ بھی نمبر پر وارم ام مقابلے میں یہاں پر خطرناک گیندواج محمد سراج کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سراج اوڈی آئی رینکنگ کے نمبر ون گیندواج ہیں ایسے میں سراج اس سمعے کافی خطرناک فارم میں چل رہے ہیں اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ محمد سراج نے اوشٹلیا کے خلاف بھی ساندار پردرسن کیا تھا اور دوستو اس سے پہلے محمد سراج نے ایسی اک اپ میں کافی زیادہ کمال کا پردرسن کیا تھا محمد سراج نے آپ کو بتا دیں کہ ایسی اک اپ کے فائنل مقابلے میں سری لنکا کے خلاف چھے بیکٹ چٹکائے تھے اور آدھی سے زیادہ سری لنکائی ٹیم کو پویلین بھیج دیا تھا ایسے میں دوستو محمد سراج اس سمعے بہترین فارم میں چل رہے ہیں اور یہاں پر نیدر لینڈ کے خلاف ورلڈ کپ کے ورم اپ مقابلے میں کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں دوستو اگر دس بین امر کی بات کریں تو دس بین امر پر یہاں پر ایک اور بہت بڑا بدلاب دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ دس بین امر پر یہاں پر کلی پیادہ کو بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 میں سامل کر لیا ہے اور روی چندر نے اسبن کو باہر کر دیا ہے کلی پیادہ بھی اس سمعے کافی خطرناک فارم میں چل رہے ہیں کلی پیادہ نے ٹیم انڈیا میں ایسیا کپ میں باپسی کری تھی اور ایسیا کپ میں کلی پیادہ نے پاکستان کے خلاف پانچ بگٹ چٹکائے تھے اور اس کے بعد سری لینکہ کے خلاف چار بگٹ چٹکائے تھے اور کلی پیادہ نے پورے ایسیا کپ میں کامال کا پردرسن کیا تھا اور کلی مین آب در ٹونامنٹ بھی بنے تھے ایسا میں دوستو کلی پیادہ کافی ساندار گیندواجی کر رہے ہیں اور کافی خطرناک پوم میں چل رہے ہیں اور یہاں پر دس بین امر پر ورلڈ کپ میں بھی اور اس سے پہلے ورمم مقابلے میں بھی کھیلتے ہوئی دکھائی دینے والے ہیں دوستو اگر گیاربین امر کی بات کریں تو گیاربین امر پر یہاں پر ون این اونلی اور ٹیم انڈیا کے مکھے گیندواج اور تیج گیندواج خطرناک یورکر کنگ جسپرید بمرا کھیلتے ہوئی دکھائی دینے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جسپرید بمرا کافی خطرناک گیندواجی کرتے ہیں تینوں فورمیٹ میں جسپرید بمرا سروعات کے اور آخری کے خطرناک آور فینکتے ہیں اور سروع کے اور آخری کے آورمم بہترین گیندواجی کرتے ہیں اور لگتار یورکر فینکتے ہیں ایسے میں دوستو ورلڈ کپ میں بھی اور اس سے پہلے ورمم مقابلے میں بھی گیاربین امر پر جسپرید بمرا کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ گیندواجی کے ساتھ ساتھ جسپرید بمرا ساندار بلے با جی بھی کر سکتے ہیں اور آخری آورم میں گیاربین امر پر کھیلتے ہوئے جسپرید بمرا بلے با جی بھی کر لیتے ہیں اس لیے دوستو یہاں پر گیاروین امر پر کپتان رویس سرما نے جسپرید بمراہ کو موقع دے دیا ہے تو دوستو اگر دیکھا جائے تو ورلڈ کپ سے پہلے وارمم مقابلے میں ٹیم انڈیا کی پلینگ 11 نیدر لینڈ کے خلاف کافی زیادہ خطرناک نجر آ رہی ہے اور بھارتی ٹیم نیدر لینڈ کے مقابلے کافی زیادہ مجبوط دکھائی دے رہی ہے لیکن دوستو آپ کو کہ لگتا ہے کہ تین اکٹوبر کو وارمم مقابلے میں کونسی ٹیم جیتے گی آپ ہمیں کمنٹ کر کے اپنی قیمتی راہ جرور دیجئے گا اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا کیونکہ دوستو کرکیٹ سے جڑی ہر خبر کی جانکاری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے گی اور سچی جانکاری آپ کو ملتی رہے گی فلال اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد